یہ واضح کر دو انہوں نے جو سوال کیا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن اور استخارہ دونوں ایک ہی ہو گیا استخارے میں بات اگر واضح نہیں ہو رہی ہے تو کیا کر لینا چاہئے قرآن کر لینا چاہئے آپ نے کسی لڑکی کو شادی کا پیغام دیا اب اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے یہ شادی کرنا ہمارے لیے بہتر ہوگا یا بہتر نہیں ہوگا اس کے لیے آپ اس لڑکی کے جاننے والوں سے مشورہ کرتے ہیں اپنے جاننے والوں سے مشورہ کرتے ہیں یہ انسانوں سے ہوا اور انسان کچھ بھی آپ کو بتائے گا پھر بھی وہ غیب تو نہیں جانتا فیچر کے بارے میں تو نہیں جانتا فیچر کا علمہ کس کو ہے اللہ تو آپ کیا کرتے ہیں استخارہ کر کہ اس لڑکی سے شادی کرنے میں اگر میرے لیے خیر ہے تو اللہ تعالیٰ سے اسی خیر کو آپ طلب کرتے ہیں کہ یہ شادی آپ کی ہو جائے اور اگر خیر نہیں ہے تو آپ کا دل اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے پھیر دے یہ استخارہ ہوا بات سنیا گیا آپ اس کو کیا کہتے ہیں استخارہ آپ ایک بزنس کرنا چاہتے ہیں یہ بزنس کرنا آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں کیونکہ فیچر کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں لوگوں سے آپ مشورہ کرتے ہیں جو اس کے فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں اسپرٹ ہوتے ہیں ان سے آپ نے مشورہ کیا انہوں نے کہا ہاں اچھا ہے آپ کیجئے لیکن پھر بھی فیچر کے بارے میں وہ نہیں جانتے تو آپ کے لیے وہ چیز بھلائی اس میں ہے خیر ہے نہیں ہے اسی کو آپ کس سے طلب کرتے ہیں اللہ سے طلب کرتے ہیں یہ کیا ہوا استخارہ ہوا قرآن اندازی کیا ہے میں نے یہ کہہ دیا کہ آئندہ ہفتے یہ جب ہم درس میں آئیں گے تو ایک بک لے کر کے آئیں گے آپ لوگ میں سے ایک آدمی کو وہ بک پڑھنا ہے میں نے یہ کہہ دیا یہ مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں سمجھنے کے لیے اپنی مثالیں دینا ازادہ اچھا ہوتا ہے اب آپ میں سے ہر ایک کو یہ خواہش ہے کہ میں پڑھوں اب ہر کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے کسی ایک کوئی نہ پڑھنے کا مقامل ہے تو اب یہ اسلامی طریقہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کہ سب کا نام لکھ کر کے ہم قرآن اندازی کریں گے قرآن اندازی کا مطلب یہ ہے یہ کہ نام چٹی پر لکھا اس کو موڑ دیا اوپر سے نام نظر نہیں آئے گا سب اسے ڈال دیا سب کو ملا دیا اس میں سے ایک چٹی نکال لیں گے جس کا نام آ جائے گا وہی پڑھے گا اس کو کہتے ہیں قرآن اندازی کرنا آیا کبھی آج کے ماحول میں کہیں کہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ کہتے ہیں اس کو لکی ڈرا لکی ڈرا کا نام سنیں سب کا نام لکھ کر کے کسی ایک کا نام اٹھائیں گے جس کا بھی نام آ جائے گا وہ اس کو دے دیں گے تو یہ قرآن اندازی ہے اس میں کیا ہے سب برابر ہے ہر ایک کو حق ہے اور جھگڑا ہے ان میں کی ہر کوئی اسے کرنا چاہتا ہے تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن اندازی کر لیجئے اس کو پھر سب کو مان لینا چاہیے یہ اسلامی طریقہ یہ لاتری نہیں ہے بعض مرتبہ لوگ چٹی نکالتے ہیں اس میں لاتری کی شکل کرتے ہیں وہ جائز نہیں وہ حرام ہے اور بعض مرتبہ قرآن اندازی کی ہوتی ہے تو وہ جائز ہے وہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے یہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے واضح کر دوں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ چٹی ڈالتے ہیں ابھی کیا کہتے ہیں چٹی ڈالنا جو اب ایک ہی جگہ پر دس آدمی کام کرتے ہیں تو ان لوگوں نے یہ تیہ کر لیا کہ مہینے میں جب ہم کو سیلری ملے گی تو ہم ایک ایک ہزار روپے اس میں سے نکال کر کے جمع کر لیں گے اس کے بعد یہ دس آدمی ان کے نام لکھے جائیں گے قرآن اندازی ہے اور جس کا نام آئے گا وہ دس ہزار روپے لے لے گا اپنی ضرورت کے لئے استعمال کر لیں گے اس کے بعد دوسرے مہینے میں ایسے ہی دس آدمی ہیں تو دس مہینے چلے گا ایک ہی مرتبہ دس ہزار روپے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو آدمی کو کسی کام کی ضرورت کے لئے آسانی ہو جاتی ہے یہ جائش شکل ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو کہتے ہیں قرآن ڈالنا اور یہ کیا ہے جائش شکل ہے اس کی یہ لاتری نہیں ہے اس کے بعد دوسری شکل اس کی یہ ہوتی ہے بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ دس آدمی ہیں مل کر کے وہ قرآن ڈال یعنی چٹھی ڈال رہے ہیں دس ہزار روپے ہوئے تو اس میں سے ایک آدمی یہ اعلان کرتا ہے کہ نو ہزار پر کون لے گا اب اگر رولے گا تو کتے ملیں گے اس کو نو ہزار ملیں گے اس کے بعد کسی کو فید دس ہزار کسی کو بعد میں آخر میں گیارہ ہزار ملیں گے یعنی پہلے اور بعد والے میں پیسے کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے وہ کم کر کے دیتے ہیں شروع میں جو لینا چاہے لے لے یہ جائز نہیں یہ سود کی شکل ہوتی ہے یہ حرام ہوتا ہے چٹھی ڈالنا اس طریقے سے یہ حرام ہوتا ہے لیکن اگر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے کہ ایک مرتبہ پیسہ آ جاتا ہے بس پچیز بار لوگ زارہ ڈالتے ہیں تو بس پچیز زار روپے آگئے تو سامان کچھ گھر میں خریدنا ہے فری جو گرہ تو آرام سے خرید لیتے ہیں وہ خامخواہ سود میں رقم نہیں لینی پڑتی ہے تو اس کے لیے مدد کے طور پر ایسا کرتے ہیں اور سب برابر ہی لیتے ہیں پہلے جس کا نام آ جائے گا وہ پہلے لے لے گا وہ قرآن دازی کے ذریعے سے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں اس کو چھٹی ڈالوا گئے تھے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ازان ہے ازان کی بڑی فضیلت ہے ازان دینے کی ازان دینے کی بڑی فضیلت ہے تو اب ازان دینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے اب ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے ازان دینے کا موقع ملے ہر کوئی آ کر گئے میں ازان دوں گا میں ازان دوں گا تو کیا کرنا پڑے گا یہی قرآن دازی کرنا پڑے گا جس کا نام آئے گا وہ ازان دے گا یہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک اسلامی طریقہ ہے وہ غلط طریقہ ہے جی ہاں وہ غلط طریقہ ہے غلط طریقہ بلکل جائز طریقہ نہیں غلط طریقہ کہ قرآن میں جو آیت آ جائے گے ایسے قرآن بند کیا ہوا ہے ایسے ہی کھولیں گے آنکھ بند کر کے جہاں پر بھی کھلا وہ آیت وہ پڑھ کر کے ہاں اس کا مطلب کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ غلط طریقہ ہے صحیح طریقہ نہیں ہے آپ لے لیں پہلے آپ لے لیں وہی جھگڑا آئے گا یعنی ہر کوئی یہ چاہے کہ پہلے مجھے مل جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے کہا جہاں جھگڑے ہوتے ہیں وہ ختم کرنے کے لیے اسلامی طریقہ ہے کہ پہلے جس کا نام آ جائے گا وہ پہلے لے لے گا اگر ایسے آپس میں متحق کر لیا آپ پہلے آپ پہلے تو آخر میں کون جانا چاہے گا کوئی بھی جانا نہیں ہر کوئی چاہے گا پہلے مجھے مل جائے اس میں ایک ڈر بھی رہتا ہے وہ ڈر یہ ہے کہ اگر کسی نے بیچ میں چھوڑ دیا چلا گیا بعد میں وہ لے بھی لیا پیسے اس کے نہیں آئے تو مشکل بھی رہتی اس لئے اکثر یہ ایک جگہ پہ کام کرنے والے لوگ ہی کرتے ہیں کہ مہینے مہینے جو سیلری لیتے ہیں تو سب ساتھی میں ہوتے ہیں تو اسی وقت میں ڈال لیتے ہیں ورنہ کہاں تلاش کرتے ہیں فیریں گے کہ آپ لائیے جس نے لے لیا پہلے کئیوں بھاگ نہ جائے ڈر رہتا ہے یہ سب چیزیں کوئی ضروری نہیں کی ہو یہ جو تیروں کا جو طریقہ تھا اس میں وہ تھا پانی میں ڈال لیں گا تو وہ ایک الگ ہو میں اس لکھا کہ وہ تیروں کا نہیں بلکہ جو قرآن اندازی کی بات ہے اس کی بات میں نے آپ سے کہی کہ یہ ایک جائز طریقہ ہے اس میں کوئی حلج نہیں ہے نام لکھ کر کے آپ اس کو ایسے چھٹی بنا کر کے ملا دیں پھر ایک رویر اس کو اٹھا لیں اس میں سے جہاں ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی کے بارے میں ہے جو آپ کے والد جو عبداللہ ہیں ان کے لیے جو آپ کے دادا نے نظر مانی تھی جس کا تذکرہ میں نے آپ سے کیا وہ نظر ماننے کے تعلق سے تو اس سلسلے میں ایک روایت ایک حدیث ہے میں نے چونکہ وہ سند کے لحاظ سے ضعیف تھی اور شیخ البانی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا اس لئے میں نے اس حدیث کا ذکر نہیں کیا آپ لوگوں سے اس میں یہ بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اَنَبْنُزْزَبِيْحَتَيْنِي اَنَبْنُزْزَبِيْحَتَيْنِي میں دو زبیح کا بیٹا ہوں ایک زبیح میں اشارہ تھا اسماعیل علیہ السلام کی طرف اسماعیل علیہ السلام اور جانتے ہیں آپ ان کا قصہ ان کے بارے میں جو بات ہے عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ نصل وہی ہے عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل سے اور دوسرے جو زبیح ہیں وہ آپ کے والد کیونکہ آپ کو بھی اس نظر کے لحاظ سے عبداللہ کو بھی زبہ کرنے کا معاملہ تھا لیکن بعد میں سو اوٹ کا فدیہ دے کر کے ان کو زبہ نہیں کیا گیا تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا من الزبیحتیں لیکن حدیث میں جہاں یہ آیا ہوا ہے وہ صلب جو ہے ضعیف ہے اس کے لیے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا لیکن جس حد تک ثابت ہے وہ یہ ہے کہ عبدالمطلیب نے یہ نظر مانی تھی دس بیٹوں کے تعلق سے یہ ختم کریں آپ یہاں پہ